قیمتی لمحے یعنی کیا الکی جوکی جی سے کرنا ہے کیا فیف سکس میں کرنا ہے یا ہیسکول میں کرنا ہے یا کالج میں کرنا ہے یہ تشویش رہتی ہے تو ہم کہتے ہیں بچوں کی تربیت کا آغاز نکاح سے پہلے کرنا چاہیے ہاں نکاح سے پہلے شیخ نکاح سے پہلے بیوی نہیں رہتی اور نکاح سے پہلے بچے رہتے ہیں پھر بچوں کی تربیت وہاں سے کیسے کریں گے ہاں بلکل بچوں کی تربیت نکاح سے پہلے اس طرح کہ آپ کے بچوں کی ماں ہونے والی جو عورت ہے اس کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے آپ اکیلے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے ہیں ان بچوں کی ماں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے اگر آپ نے انتخاب اچھا کیا نیک صالح لڑکی کے انتخاب کیا ایسے گھر میں رشتہ کیا جس گھر میں تربیت ہے جس گھر میں دین ہے جس گھر میں اخلاق ہے جس گھر میں ماحول ہے جس گھر میں نماز ہے جس گھر میں تلاوت ہے جس گھر میں بڑوں کی عزت ہے اگر آپ نے ایسے گھر کی لڑکی کے انتخاب کیا تو یقیناً وہ لڑکی آپ کے بچوں کی جو ماں بننے والی ہے وہ اپنے بچوں کا بہتر سے بہتر تربیت کر سکتی ہے تو جب نکاح کرنے سے پہلے اگر آپ نیک لڑکی انتخاب کریں گے تو وہ لڑکی آپ کے بچوں کی تربیت میں معامل ہو سکتی انشاءاللہ نکاح کر لیے نکاح کرنا کافی ہے ہاں نکاح کرنے کے بعد آپ نیک اور صالح اولاد کی دعا بھی کرتے رہنا ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جب اولاد ہو جائے گی تو ہم ٹیوشن لاؤ کر تربیت دیں گے مدرسے میں ڈال کر تربیت دیں گے اسلامی اسکول ڈال کر تربیت دیں گے کسی کو کچھ پیسے دے کر ہم تربیت دے دیں گے نہیں ہو سکتا ہے آپ کا صالح نیک اولاد کا مانگنا ضروری ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے اگر اللہ توفیق نہ دے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے نوح علیہ السلام اپنے بچے کی سلسلیں پریشان تھے یاقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کر دوسرے بچےوں سے پریشان تھے تو اللہ تعالی عظمت آئے تو نیک اور صالح اولاد کی توا بھی کرتے رہنا چاہئے اور پھر اس کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو حقیقہ ہونا ہے اور اس کا اچھا نام رکھنا ہے اب اس کے بعد اس کی فکر کرتے رہنا چاہئے تو آغاز نکاح سے پہلے ہوگا اب یہ تربیت ایک دن دو دن مہنہ دو مہنے سال دو سال کا معاملہ نہیں سندگی بر کا معاملہ ہے ہمیشہ فکر کرتے رہنا ہے اتنے سال فکر کریں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے نہیں پانچ سال فکر کروں گے اس کے بعد چھوڑ دوں گا نہیں اس کا کوئی پریڈ نہیں کہ اتنے سال کریں گے اس کے بعد چھوڑ دیں گے نہیں سندگی بر کرتے رہنا ہے یہ ہے تربیت کا مسئلہ آغاز وہاں سے ہونا چاہیے امید کرتا ہوں آپ کے سوال جاب آپ کو ملا ہوگا ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں